ایم ایس دھونی بلکل میرے لیے فادر فگر جیسے ہے یہ لائن متیشہ پتیرانہ نے کہی اور جب انہوں نے پورا ڈسکرائب کرتے ہوئے بتایا اور دھونی کو اپنے پتہ سامان بتا دیا تو لوگ کہنے لگے کہ کچھ تو بات ہے ایم ایس دھونی میں مطلب کچھ تو بات ہے یوں ہی ان کے اندر آ کر کے سارے کھلاڑی نہیں کھیلنا چاہتے یوں ہی جہاں ہارے پاڈکاس پر سویاش شرما آئے تھے یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جی میں ایم ایس دھونی کے سامنے بالنگ کرانا چاہتا ہوں یوں ہی نہیں جب پروین کمار سے بات ہو رہی تھی تو پروین کمار کہہ رہے تھے کہ دھونی کی کپتانی کچھ الگ ہوتی ہے اور متیشہ پتیرانہ نے تو سب سے اونچا گرائٹیٹیوڈ دے دیا انہوں نے کہہ دیا کہ ایم ایس دھونی میرے لیے مانو پتہ ہیں جس طرح ایسے گھر پر مجھے سپورٹ ملتا ہے جس طرح سے گھر پر میرے لیے میرے پاپا جو ہے وہ سب کچھ ہیں وہ مجھے سپورٹ سسٹم ہے اسی طرح سے جب میں کرکٹ کی بات کروں تو دھونی میرے لیے سب کچھ ہیں دھونی میرے فادر فگر ہیں وہ میرے پتہ کا رول پلے کرتے ہیں میری لائف میں جب جب میں CSK کے ٹور پر رہتا ہوں جب جب میں IPL میں رہتا ہوں وہ میرا دھیان اس طرح سے رکھتے ہیں جیسے ایک پتہ آپ نے بچے کا دھیان رکھتا ہے وہ مجھے ایڈوائز دیتے ہیں اور جب جب مجھے ضرورت ہوتی ہے میں جا کرکے ان سے پوچھتا ہوں اور ہماری باتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے وہ میرے پتہ ہیں اب آپ سوچو کہ آپ نے لوگ کو یہ بولتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہم باپ ہیں اس کو لیکن آپ نے لوگ کو یہ بولتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ وہ میرا پتہ ہے وہ میرا باپ ہے اگر وہ ایکچولی میں ہے پھر تو ٹھیک ہے پھر نہیں تو پھر یوشولی درجہ ہے جو پتھرانا نے امیز دھونی کو دیا انہوں نے کہا کہ ہم دونوں جب فیلڈ میں رہتے ہیں تو وہ زیادہ مجھ سے کچھ نہیں کہتے ہم جب آف دی فیلڈ رہتے ہیں تب بھی زیادہ کچھ نہیں کہتے لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں جو وہ مجھے بتاتے ہیں اس سے بہت ڈیفرنس کریئٹ ہوتا ہے ہم جب مجھے کچھ ضرورت ہوتی ہے میں ان کے پاس جاتا ہوں ان سے پوچھتا ہوں اور اس کے بعد جتنی بھی وہ سجیشن دیتے وہ میرے لئے ساری یوشفول ہوتی ہے اور پھر میں نے ایک دم سے سوچا کہ باپ اور بیٹے کا بھی تو یہی رشتہ ہوتا ہے آپ ہر وقت بات نہیں کر رہے ہوتے ایک ڈسٹنس رہتا ہے آپ سے بہت کم بات ہوتی ہے لیکن جو ہوتی ہے وہ بہت سٹیک ہوتی ہے بہت مائنے والی ہوتی ہے اور ہمیشہ آپ لوگ وہ دوریا بنا کر کے رکھتے لیکن جب بھی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ پوچھنا ہے آپ ان کے پاس جاتے ہو اور وہ آپ کو بتاتے ہیں اور بعد میں آپ کو ریلائز ہوتا ہے کہ اچھا ہوا پوچھ لیا تھا بہت کچھ پتا چل گیا تو اسی طرح سے متشہ پتیرانہ نے دھونی اور اپنے بیچ کے ریلیشنشپ کو بھی ڈسکرائب کرا اور کہا کہ جب جب ضرورت ہوتی ہے وہ میرے لئے ہوتے ہیں اور جب جب میں نے ان سے پوچھا ہے وہ ہمیشہ رہتے ہیں اور اسی طرح آپ دیکھو نا پچھلے سال بھی جب ہم سی ایس کے کے سامنے متشہ پتیرانہ آئے تھے نیا لڑکا تھا بلکل رو ٹائلنڈ تھا اور کسی کو نہیں بھروسہ تھا کہ اتنا ڈیڈلی ہو جائے گا مضبط سب نے ہی کہا تھا کہ ملنگا ٹو پوائنٹ ہو دیکھتا ضرور ہے لیکن آپ کوپی کرنے ہمیشہ خراب ہو جاتے ہو اور آپ کسی کی کوپی ہی رہ جاتے ہو تو پتیرانہ کے ایکشن کو لے کر کے کافی ساری بات بھی ہوئی تھی لیکن ایمیس زونی کے ساتھ رہ کر کے وہ کس طرح سے انہوں نے اپنی یورکرز کو بلکل سٹیک کر رہا ہے کس طرح سے لاسٹ اوورز کے وہ سی ایس کے میں رہ کر کے سی ایس کے میں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب وہ شلنکا میں کھیلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی بہت آرڈینری بولر کھیل رہا ہے لاسٹ ایر پتیرانہ کا جو پرفارمنس تھا سب نے سوچا تھا یہاں سے جانے کے بعد شلنکا کو ایک اور لسٹت ملنگا مل گیا ہے لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے میں جانے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ شلنکا کے لئے کھیل رہے ہوتے ہیں تو بلکل نورمل بلکل آورج پلیئر لگتے ہیں لیکن وہیں جب وہ سی ایس کے کے لئے کھیلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ لاسٹ اوورز میں آئیں گے کچھ سٹی کی اور کر ماریں گے اور بڑے بڑے کھلاڑیوں کو آؤٹ کر کے چلے جائیں گے لاسٹ اوورز میں آپ کو زیادہ رن سکور نہیں کرنے دیں گے لائن لیند سے ہاں وائیڈ اور نو کا ابھی بھی ان کا بہت زیادہ رہتا ہے کہ ایکسٹراز کافی چلی جاتی ہے لیکن اس ایکسپریمنٹ فیز میں آپ کو کافی وکٹس نکال کے دیتے ہیں پچھلی آئی پیل بھی اگر آپ دیکھو گے تو کچھ 19 ویکٹ انہوں نے نکالی تھی جس نے help کیا تھا CSK کو اپنا 5th title جیتنے کے لیے تو متیشہ پتھرانہ over the time grow ہوئے ہیں اور جس طرح سے پتھرانہ نے کہا کہ یہ میرے پتا سمان ہے اس طرح سے پتھرانہ کی ماں نے بھی ایک بار کہا تھا کہ اگر دھونی کے ساتھ پتھرانہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ safe ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہاں اس کو سب کچھ مل جائے گا جو میرے بیٹے کو ملنا چاہیے because he is with Dhoni so he is in safe hands تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں سے جو پتھرانہ آپ جا رہے ہیں اپنی انجری کو لے کر کے پھرحال آپ کو CSK کے ساتھ وہ نہیں دکھیں گے لیکن آپ کو World Cup میں ضرور دکھیں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں بس چاہتا ہوں کہ IPL کی ٹروفی CSK cabinet میں رکھی رہے میرے لیے وہ سب کچھ ہوگا اور یہاں سے اب World Cup میں دکھیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا World Cup میں بھی وہ اتنے ہی deadly رہتے ہیں یا پھر یہ صرف CSK تک کا ہی حال ہے کیونکہ MS Dhoni ان کے آس پاس ہوتے ہیں پچھلے سیزن ہم نے ایسے ہی دیکھا اس سیزن بھی Morales ہم ایسے ہی دیکھ رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ ان دونوں سیزن کے بیچ میں جب وہ شرلنکا کے لیے کھیل رہے تھے تو بہت ordinary baller لگ رہے تھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس World Cup میں یہاں والی جو بھی سیخ ہے وہ implement ہوگی اور ہمیں ایک deadly پتھرانہ دکھے گا یا پھر وہ پتھرانہ صرف CSK کھلے ہی سیمید ہے کیونکہ یہاں پر father figure MS Dhoni موجود ہے خراب ہو کیا لگتا اپنے رائے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو like اور share ضرور کریں اور جاتے جاتے پیچ کو follow کرتے جائیں